کہ جو یہودیوں کے ہاں فتنہ شروع سے رہا کہ وہ اللہ کے باغی ہیں اللہ کے دشمن ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ تمہارا تو تم تو انبیاء کا ختل کرتے ہو تو تم عام انسانوں کو کیا چھوڑو گا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا بخش ہو گئے تم نے تو انبیاء علیہ السلام کو نہیں بخشا ان کے صحابہ کیا ہے یا ان کی امت کیا ہے کس شڑیہ کا نام ہے تمہارے نزید تو نبیوں کی کوئی حصیت نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو تم نے کورا جواب دے دیا جاؤ موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جانے جب تمہیں کہا گیا تھا کہ جہاد کورا پہلا پھر جوشوا کے ساتھ ملکے بک آف جوشیا میں پہلا جاکے جہاد کر کے بھلستین کا حصہ لیا جو تمہارا ہولی لینڈ تھا انورٹیڈ کوم آس تو آپ دیکھیں آپ ان کے سیریز آف دیکھیں کہ سیریز آف منافقت سیریز آف جو ہے ڈسپونڈنسی اللہ کے ناشکر یہ شروع سے کرتی ہے بنی اسرائیل نہجار قوم اور انہی میں سے ایک شخص نکلا پول سینٹ انورٹیڈ کوم آس سینٹ پول آف تارسوس جس کی وجہ سے اصل بات جو ہے کہ کرشینٹی کا وہاں پہ آغاز ہوا دیکھیں میں کسی کی بستاقی نہیں کہہ رہا نہ میں کسی کو برا preferred میرے پوائنٹ کو غور سے سمجھیں گو اور عقل سے سمجھیں گو خدا کا کونسپ آپ کی عقل کو شو کرے گا آپ کی ریفلیکشن جو ہے نا وہی خدا کا جو کونسپ آپ کے ذہن میں وہی آپ کی ریفلیکشن ہے جیسے کہ میں ہندو ذہن میں کہتا ہوں ہندو لوگ جو ہیں گائی کی گائی کی پوجہ کرنا پیشاپ پینا آنہ تناسل کی پوجہ کرنا آرگنس پرائیوٹ پارٹس کی پوجہ کرنا جو گند ملے اس کی پوجا کرنا یہ ان کا کونسپٹ ہو اور وہی ان کا بہیوئر آگئے بنے گا اگر آپ کو یہ کونسپٹ ہے کہ خدا نے یہ کائنات بنائی ہے کہ ذرہ اس کا ایٹومک سے ایٹومک ماس کریئٹ کیا ہر چیز کا پھر کونٹر فیزیس کے بھی آپ لیول پہ چلے جائیں وہ خدا اور پھر اس سے جائیگانٹک لیول پہ چلے جائیں جو کہ آپ کو نظر بھی نہیں آتا کتنی حدود ہے کتنی بڑی چیز ہے وہ بنانے والا خالق جو ہے تمام چیزوں کو کرنے والا جو مٹیری ایکس نہیں لو تقوین کرنے کا جو مالک ہے اس کو ایک بیٹے کی ضرورت ہے اس کو ایک بیٹے کی ضرورت ہے اور اس کا وجہ کیا کہ وہ گناہ بخشنے کے لیے دیکھیں آپ لوجک پہ بات کریں لوجک دیکھیں اس کے اندر کیا سنس ہے کہ اس میں اللہ کی قبریائی کیا ہے اللہ کی بیجسٹی کیا ہے یہ کہتے ہیں جی loving father in the heaven ہے بھئی loving father وہ ہوتا ہے کہ جو بخش دے یا loving وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بیٹے کی جان لے کے لوگوں کو اس کا کفارہ دلوائے کون سے loving ہے logic عام مندک بات پہ آ جائے ہیں بڑا کون ہوتا ہے بخشنے والا کسی کی جان لے کے بخشنا وہ بڑا نہیں ہوتا عیسیٰ علیہ السلام نے prodigal sons کے بارے میں بتایا کہ اگر بھولا بھٹکا واپس آ جائے تو اس کو بخش دو اس کو معاف کر دو اور یہی concept وہ آپ کو اپنے higher orders میں دے رہے ہیں وہ parameter سے آپ کے آگے قائم کر رہے تھے بنی اسرائیل کے وہ تو سمجھتی نہیں تھی وہ بار بار وہ حضر ہی سکتا ہے are you yet without understanding ye of little faith how long I shall bear with you how long shall I be with you are you yet without understanding یہ کیوں ان کے بارے ضرورات تھے کیونکہ یہودیوں کے کچھ جو معافقین تھے ان کے ہاں ایسے اس concept بن گیا تھا کہ for pulling the leg یا pulling the wool over the people's eyes وہ آنکھوں میں دھول جھوکتے تھے یا پھر وہ منفقت سے کام لیتے تھے اس وجہ سے ان کو یہ سارے معاملات پیش ہوئے تب انہوں نے فرمایا تھا کہ مچھر چھانٹے رہ جاتے ہو اور سمجھے اونٹ نگل جاتے ہو کہ you swallow the whole camel but you just worrying about little net یہ اصل میں concept بن گیا تھا ان کے ہاں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی profit آئے ہمارے grains ہمارے ideology ہمارے dogma اور doctrine کے خلاف جائے ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے بے شکر اللہ کا نبی یا رسول یہ اصل ان کا ذہن بن چکا ہوتا اور وہ deliberately یہ سارے کام کرتے تھے اور ان میں سے ان لوگوں کو پتہ تھا یہودیوں نے جب جب کوئی حرکت کی ان کو پتہ ہم نے کیا کیا حرکت کی